اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظائفہ ریو کے پیارے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک وطالعہ کے فضل و کرم سے حیر و افیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو صدا افیت کے سائے میں رکھے اور آپ کو سید عزت اور لا تداد خوشیاں نصیب فرمائے آمین پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا ایک بہت ہی مجرب بہت ہی خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سور جائیں تو آپ اس عمل کو لازمی کریں آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اس امبال اس ذکر کے بارے میں بہت زیادہ روایات وارد ہیں سعیدنا ابو عریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں چار کلامات اللہ تعالی کو پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں اور ان میں سے جس سے بھی ابتہ کر لی جائے کوئی حرج نہیں یہ دعا کے الفاظ حدیث کی کتب سنت ابن ماجہ میں موجود ہیں آپ بھی ان الفاظ کو زبانی یاد کر لی جئے تاکہ دنیا و آخرت کے فوائد آپ بھی حاصل کر سکیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے ناظرین اکرام آپ اس نبوی دعا کو اپنی نماز میں بھی شپڑ سکتے ہیں اور صبح و شام کے وضائف میں بھی شامل کر سکتے ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات حضرت برعیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور انہیں بتانا کہ جنت بہت خوشگوار مٹی اور میٹھے پانی والی ہے اور اس کی زمین بہت زخریز ہے اور اس میں بونے والے پودے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے تبرانی کی روایت میں آخر میں لا خولہ ولا قواتہ الا باللہ بھی شامل ہیں حضرت ابو عریرہ اور ابو سعید خردوی رضی اللہ عنہ مات سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے اللہ اکبر کہا تو اس کے لئے اس کے بدلے میں بیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے بیس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں عزرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیان کی فضاء برد دیتا ہے ایک روایت میں ہے کہ قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کلامات یہی ہیں ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پاکیزہ کلامات یہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات سے کہ جس پر سورج تلوح ہوتا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو ہوں یعنی اللہ پاک ہے ساری تعریف اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ کے علاوہ اور کوئی محبود برحق نہیں اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کی پتیاں سوک چکی تھی آپ نے اس پر اپنی چھڑی ماری تو پتیاں جڑ پڑی آپ نے فرمایا الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے بندے کے گناہ ایسے ہی جڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کی پتیاں جڑ گئی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین پر جو کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ واللہ فو اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوتہ اللہ باللہ کہے گا تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جاگ کی طرح بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہوں ام حانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی عمل بتائیں کیونکہ میں امبر رسیدہ ناتوان اور باری وزن والی ہو گئی ہوں مشکت والی عبادت دشوار ہو گئی ہے فرمایا سو بار اللہ اکبر کہا کرو اور سو بار الحمدللہ کہا کرو اور سو بار سبحان اللہ کہا کرو یہ تمارے لئے رائے الہی میں سو گوڑے لگام کے ساتھ دینے سے بہتر ہیں اور سو اونٹ سے بہتر ہیں اور سو غلام ازاد کرنے سے بہتر ہیں پیارے ناظرین یہ تھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی فضیلت اب ہم آپ کو اس کے وظائف کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں مگر اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کی دئیے گا پیارے ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد آپ نے ایک ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھنی ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یعنی کہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح یعنی کہ ایک سو مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھنا ہے اور اسی طرح نماز عشاء کے بعد بھی آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھنی ہے اور آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تبرک و تعالی سے دعا کرنی ہے آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجت ہے جو بھی آپ کی ضرورت ہے جو بھی مشکل ہے اس کے لئے دعا کریں انشاءاللہ میرا سونا رب اس عمل کی برکت سے اور اپنے فضل سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے اگر آپ غریب ہیں تنگ دست ہیں مفلس ہیں یا پھر مقروض ہیں تو آپ اس عمل کو کر کے اللہ تبرک و تعالی سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی غریبی تنگ دستی مفلسی ختم ہوگی اور اللہ پاک آپ کو قرض ادا کرنے میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے کوئی بھی مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی ہے آپ اس کے لئے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے تو آپ اس عمل کو کر کے اللہ تبرک و تعالی سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد سے نوازیں گے آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبرک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اپنا زیدہ سے زیدہ ذکر کرنے کی تفعیق عطا فرمائے حقوق اللہ اور حقوق بات کو ادا کرنے کی تفعیق عطا فرمائے بلخصوص جن بین بھئیوں اور دوستوں نے کمیٹس میں دعا کے لئے کہا ہے اللہ تبرک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبرک و تعالی ان کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائے آمین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور کمیٹس میں اپنی عرائے سے ضرور اگاہ کیجئے کیونکہ اس سے ہماری خوصلہ فضائی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھنا چیز کو بھی یاد رکھئے گا اللہ نگے بان